آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے کفالت کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا کفالت جس کو ہم اردو میں زمانت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمانت دیتا ہے اور یہ زمانت جو ہے کبھی ذات کی ہوتی ہے اور کبھی مال کی ہوتی ہے ذات کی زمانت دی جاتی ہے کہ مثلا ایک شخص کا دوسرے شخص پر کوئی حق ہے اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا تو ایک شخص زمانت دیتا ہے کہ میں زامن ہوں یہ بھاگے گا نہیں فلان تاریخ کو اس کو حاضر کرنا میرا کام ہے تو دیکھو یہاں اس نے مال کی زمانت نہیں دی بلکہ اس شخص کو حاضر کرنے کی زمانت دی ہے تو یہ ہے ذات کی زمانت اور بعض اوقات مال جو ہے اس کی زمانت دی جاتی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی قرض لینے گیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے وہ دوسرا اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں کہ معلوم نہیں تم میرا مال بعد میں واپس کرو گے یا نہیں کرو گے تو پھر ایک تیسرا شخص جو ہے وہ زامن بن جاتا ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ شخص آپ کا مال واپس کرے گا اور اگر اس نے واپس نہ کیا تو میں ادائیگی کر دوں گا تو اس کو اردو میں زمانت کہتے ہیں اور فقہ کے اندر اس کو کفالت کہتے ہیں زمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور کفالت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بھئی اور نیز میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے بیع اور ایک ہے نکاح نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق جو ہے وہ وکیل سے نہیں ہوتا وکیل صرف پیغام رساں ہے اور نکاح کروانے والا ہے جبکہ نکاح کے جو حقوق ہیں یعنی عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ ہوتا ہے اور خوان کی طرف سے اپنی بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اب میری بیوی میرے حوالے کی جائے تو یہ جو حقوق ہیں نکاح کے اندر ان کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل صرف پیغام پہنچانے والا ہے وہ صرف الفاظ بول رہا ہے دونوں کا نکاح کروا رہا ہے لیکن حقوق عقد کا تعلق اس وکیل سے یا اس ولی سے نہیں ہوتا حقوق کا تعلق اس اصیل سے ہوگا جس کا عقد کروایا جا رہا ہے جبکہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق وہ عقد کرنے والے سے ہے وہ عقد کرنے والے چاہے اصیل ہیں چاہے وہ وکیل ہیں جو بھی عقد بیع کرے گا حقوق عقد کا تعلق اسی سے ہوگا یعنی جن دو آدمیوں نے آپس میں بیع کی ہے ان میں سے ایک بائے ہے اور ایک مشتری ہے مشتری کا حق ہے کہ وہ مبیعہ وصول کرے اور بائے کا حق ہے کہ وہ سمن کا مطالبہ کرے وہ سمن وصول کرے تو یہ جو حقوق ہیں بیع کے اندر یہ جو عقد کرنے والے ہیں انہی سے متعلق ہوتے ہیں اگر عقد کرنے والے وکیل ہیں تو مبیعہ کی ادائیگی اور سمن کی وصولی کرنا انہی کا کام ہے مؤقل جا کر سمن کا مطالبہ یا مبیعہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھئی لہٰذا اب ایک ولی جو ہے اس نے صغیر یا صغیرہ کے مال میں سے کوئی چیز بیچ دی جب بیچی تو یہ ولی جو ہے سمن وصول کرنا بھی اب اسی کا کام ہے یہ حقوق عقد کا تعلق اسی سے ہے لہذا یہ اب مشتری کی طرف سے سمن کا زامن بننا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بھئی وجہ یہ کہ یہ سمن ولی نہیں تو وصول کرنے ہیں اور یہ زامن بھی بن جائے سمن کا تو پھر تو یہ اپنے لیے ہی زامن بن گیا زامن لی نفسی ہی بن جائے گا یہ اور زامن لی نفسی ہی تو باطل ہے بھئی زامن جو ہے انسان غیر کے لیے بنتا ہے اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا زامن نہیں بنتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ولی نے نکاح کروایا ہے اپنی بالغہ بیٹی کا یا صغیرہ کا اور پھر وہ مہر کا کفیل بننا چاہتا ہے مہر کا زامن بننا چاہتا ہے ان کے لیے تو یاد رکھیں یہ زامن بن سکتا ہے وجہ یہ کہ یہ عقد نکاح ہوا ہے اور اس میں حقوق عقد کا تعلق اس ولی سے نہیں ہے بلکہ وہ اصیل جو ہے اس کے ساتھ حقوق عقد کا تعلق ہے لہذا یہ زامن بن سکتا ہے اور پھر وہ عورت بعد میں خاون سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے ولی سے بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور میں نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ایک شخص دوسرے شخص کی زمانت دیتا ہے یہ دوسرے کے کہنے پر بھی زمانت دی جا سکتی ہے اور دوسرے کے کہے بغیر بھی زمانت دی جا سکتی ہے لیکن پھر فرق یہ ہے اگر دوسرے کے کہے بغیر خود ہی زمانت دی تھی تو پھر اگر اس کفیل نے مال کی ادائیگی کر دی تو پھر یہ اس اصیل پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اصیل کہے گا بھئی میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ آپ میری طرف سے زمانت دیں آپ نے خود ہی زمانت دی ہے خود ہی ادائیگی کی ہے ادائیگی کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے جبکہ اگر کفیل نے اسیل کے کہنے پر زمان دیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر کفیل نے اگر ادائیگی کر دی تو وہ اسیل پر رجوع کر سکتا ہے یہاں پر بھی اگر ولی نے مہر ادا کر دیا تو اگر خاون کے کہنے پر اس نے زمان دیا تھا تو یہ ولی خاون پر رجوع کرے گا اور اگر اس کے کہے بغیر اس نے زمانت دی تھی تو پھر یہ خاون پر رجوع نہیں کر سکتا اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر عورت کا حق ہے کہ مہر وصول کرے تو وہ مہر کی وصولی تک خاون کو صحبت سے روک سکتی ہے کہ وہ خاون کو صحبت پر قدرت نہ دے جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے یاد رکھو جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوتا ہے مشتری جو ہے وہ مبیعے کا مالک بن جاتا ہے اب مشتری اس سے کہتا ہے کہ یہ مبیعہ میرے حوالے کرو کیونکہ میں اس کا مالک بن چکا ہوں تو بائے اس مبیعے کو روک سکتا ہے کہ تم پہلے سمن میرے حوالے کرو پھر تمہیں میں مبیعہ دوں گا اس لیے کیونکہ مبیعے میں تو تمہارا حق متعین ہو گیا تم اس کے مالک بن گئے لیکن سمن جو ہیں ان میں تو ابھی بھی میرا حق متعین نہیں وہ جب مجھے مل جائیں گے تو پھر میرا حق بھی متعین ہو جائے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے میاں بیوی کا جب نکاح ہو گیا تو خاون کا حق تو متعین ہو گیا وہ منافع بزعہ کا مالک بن گیا ابھی وصول تو نہیں کیے صحبت تو نہیں کی لیکن اس کا حق تو متعین ہو گیا وہ منافع کا مالک بن گیا لیکن عورت کا حق ابھی بھی متعین نہیں کیونکہ مہر اس کے حوالے نہیں کیا گیا تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ پہلے بدل یعنی مہر میرے حوالے کرو پھر اس کے بعد میں مبدل تمہارے حوالے کروں گی اور نیز اس دوران عورت پر پابندیاں بھی نہیں آئیں گی بات سمجھ میں آگئی اور اگر مہر جو ہے وہ سارا کا سارا معجل تھا یعنی نکاح کے اندر اس کی مدت مقرر کر لی گئی کہ خوابن چھے ماہ کے بعد مہر ادا کرے گا اور عورت اس پر راضی ہو گئی تو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کو منع کا حق نہیں ہوگا اب وہ خوابن کو صحبت سے نہیں روک سکتی وجہ یہ کہ اس نے جب خود مدت دے دی ہے تو اس نے اپنا حق منع خود ہی ساقت کر دیا لیکن میں نے بتایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی عورت کو حق منع ہے بھئی اور یاد رکھو فتوہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے استحسانا قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے جو طرفین نے ذکر فرمایا کہ عورت نے اپنا حق منع ساقت کر دیا ہے مدت دے کر تو جب حق منع ساقت کر دیا اب اس کو روکنے کا حق نہیں ہے قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی عورت کو حق منع ہے وجہ یہ ہے کہ خاوند کو معلوم ہے کہ یہ نکاح جو ہے اس کے اندر مہر دینا پڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے خاوند نے جب مدت ان کے ساتھ مل کر مقرر کر لی کہ میں چھے ماہ کے بعد تمہارا حق ادا کروں گا تو گویا دوسرے لفظوں میں خاوند نے اپنا حق بھی اتنی ہی مدت کے لیے مؤخر کر دیا لہذا ابھی بھی عورت کو حق منع ہے اور نیس طرفین نے اس کو قیاس کیا تھا بیع پر کہ جس طرح بیع کے اندر جب مدت مقرر کر لی جائے تو پھر بائے کو مبیعہ روکنے کا حق نہیں ہوتا مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص سے بیع کیا اور یہ تیک کیا کہ سمن میں چھے ماہ کے بعد دوں گا تو اب اس بائے کو یہ مبیعہ روکنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا حق خود چھے ماہ کے لیے مؤخر کر دیا وہ جو سمن وصول کرنے تھے تو اس نے اپنا حق منع بھی اپنا حق حبس بھی ساقت کر دیا تو اب وہ مبیعہ نہیں روک سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بیع کے اندر یہ ضروری نہیں کہ سمن پہلے حوالے کرنا ضروری ہو بھی بلکہ بعض بیعوں ایسی بھی ہیں جہاں پر مبیعہ اور سمن ایک ساتھ ایک بوسرے کے حوالے کیے جاتے ہیں جیسے بیع مقایزہ ہے بیع مقایزہ میں نے بتلایا تھا سامان کے بدلے سامان کی بیع ہو یعنی دونوں طرف میں سے کسی طرف بھی سونا چاندی یا درہم و دینار نہ ہو تو پھر یہ کیا ہے بیع مقایزہ ہے دونوں طرف سامان ہو تو اس صورت میں مبیعہ اور سمن اکٹھا ایک دوسرے کے حوالے کیا جاتا ہے معلوم ہوا ہر بیع کے اندر سمن پہلے دینا ضروری نہیں ہے بھئی اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے خاون کو صحبت کرنے دے یا اس کے ساتھ خلوتِ صحیحہ کر لے صحبت بے شک نہیں ہوئی لیکن خلوتِ صحیحہ پائی گئی تو کیا اس ایک دفعہ کی صحبت سے یا ایک دفعہ کی خلوت سے عورت کا حقِ منع ساقط ہوا یا ساقط نہیں ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت کا حقِ منع ابھی بھی ساقط نہیں ہے لہذا یہ اب بھی خاون کو صحبت سے روک سکتی ہے اپنا مہر وصول کرنے کے لئے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں کہ جب اس عورت نے ایک دفعہ خاون کو صحبت کرنے دی یا ایک دفعہ اس کے ساتھ خلوتِ صحیحہ کر دی تو خلوتِ صحیحہ بھی کس کے قائم مقام ہے ودی کے قائم مقام تو لہذا گویا اس نے معقودن علی خاون کے سپرد کر دیا سارا کا سارا ایک ہی صحبت کی وجہ سے اور جب سارا معقودن علی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے تو پھر وہاں روکنے کا حق نہیں رہتا جیسے کہ آپ بیع کے اندر دیکھتے ہیں بھائے جب مبیعہ ایک مرتبہ مشتری کے حوالے کر دے تو پھر آپ اس سے واپس لے کر وہ مبیعہ کو روک نہیں سکتا شریعت نے بھائے کو حق دیا تھا وہ مبیعہ روک سکتا تھا سمن وصول کرنے کے لئے لیکن اس نے خود ہی مبیعہ مشتری کے حوالے کر دیا جب مبیعہ مشتری کے حوالے کر دیا تو اب اس کو روکنے کا حق نہ رہا اس نے اپنا حق خود ہی ساقت کر دیا تو یہاں پر بھی صاحبین فرماتے ہیں عورت نے جب خواند کو ایک دفعہ صحبت کرنے دی یا اس کے ساتھ ایک دفعہ خلوت کر دی تو پھر پورا معقودن علی اس کے حوالے کر دیا لہذا اب اس کو روکنے کا حق نہیں رہے گا وہ فرماتے ہیں دیکھو اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو نصف مہر آئے گا لیکن اگر خواند نے ایک دفعہ بھی صحبت کر لی تو پورا مہر پکا ہو جاتا ہے معلوم ہوا ایک دفعہ کی صحبت سے بھی گویا بیوی نے پورا معقودن علی خواند کے حوالے کر دیا تو اب خواند پر بھی لازم ہو گیا کہ وہ سارا کا سارا مہر دے لہذا اب عورت نے جب پورا معقودن علی حوالے کر دیا اب اسے روکنے کا حق نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب بھی عورت خواند کو صحبت سے روک سکتی ہے وجہ یہ کہ ہر وطی جو ہے وہ بزعہ محترم کے اندر تصرف ہے اور بزعہ جو ہے وہ معزز و محترم ہے اس کے اندر کوئی بھی تصرف جو ہے عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے تو اگر خواند نے ایک دفعہ صحبت کی ہے تو اب بھی عورت کو روکنے کا حق ہے کیونکہ دوسرا جو تصرف ہوگا ہے یعنی دوسری صحبت جو ہوگی وہ بھی دراصل تصرف ہے بزعہ محترم کے اندر لہذا اس کے مقابلے میں بھی عوض ہونا چاہیے تو بیوی جو ہے روک سکتی ہے خواند کو صحبت سے اپنا عوض وصول کرنے کے لئے اور باقی جو صاحبین نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ ایک ہی صحبت کی وجہ سے خواند پر پورا مہر لازم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی طرف سے کہ وہاں چونکہ ایک ہی وطی معلوم ہے باقی وطی جو ہیں وہ مجہول ہیں ان کا پتہ ہی نہیں وہ ہوتی بھی ہے یا نہیں تو ایک وطی ہوئی معلوم اور باقی وطیاں جو ہیں وہ مجہول ہیں اور مجہول معلوم کا مقابل نہیں بن سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو خواند مہر دے رہا ہے کچھ معلوم وطی کا عوض ہے اور کچھ مجہول وطی کا عوض ہے نہیں عوض سارا معلوم ہی کا ہوگا مجہول مقابل نہیں بن سکتا وہ معلوم کے مقابلے میں عوض کا حقدار نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہاں چونکہ ایک ہی وطی معلوم ہے تو وہ سارا مہر اس معلوم وطی کا عوض قرار دیا جائے گا لیکن اگر خواند نے ایک اور وطی کر لی اور پھر اس کے بعد طلاق دیتا ہے تو بالتفاق یہ جو خواند مہر دے رہا ہے یہ دونوں وطیوں کا عوض ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی وطی کا تو عوض ہے اور دوسری وطی عوض سے خالی ہے تو معلوم ہوا کہ جب وطی معلوم ہوگی تو وہ عوض سے خالی نہیں ہوگی اور مجہول ہو تو پھر وہ معلوم کا مقابل نہیں بن سکتی بھئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی غلام جنایت کرے اگر اس نے ایک ہی جنایت کی ہے تو اس ایک جنایت کے بدلے میں ہی غلام سپرد کر دیا جائے گا یہ سارا غلام اسی ایک جنایت کا عوض ہو جائے گا اور اگر ایک غلام نے پیدر پہ کئی جنایتیں کر دی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں مطالبہ لے کر آ گئے کہ اس غلام نے ہمارا نقصان کیا ہے ہمارے مال کی ادائیگی کی جائے تو پھر اس صورت میں اس ایک غلام کو ان ساری جنایتوں کے عوض میں دے دیا جائے گا تو جیسے غلام ایک جنایت کرتا تھا اس کے عوض میں غلام دے دیتے تھے اور زیادہ جنایتیں کرتا تھا تو ان ساروں کا عوض وہ غلام بن جاتا تھا یہاں پر بھی اگر خامن نے ایک صحبت کی ہے اور پھر طلاق دیتا ہے تو سارا مہر اس ایک صحبت کا عوض قرار دیں گے اور اگر خامن نے زیادہ صحبتیں کی ہیں تو یہ مہر ان سب کا عوض قرار دیا جائے گا ایسا نہیں کہ یہ مہر پہلی صحبت کا عوض ہے اور باقیوں کا عوض نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إِلَىٰ حَيْسُ شَاءَا لِقَوْلِهِ تَعَالَا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ بھئے یاد رکھو خاون جب بیوی کو مہر ادا کر دے تو خاون نے بیوی کا حق ادا کر دیا اب خاون اس شہر سے منتقل ہوتا ہے کسی دوسرے شہر جا کر رہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ منتقل کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا اور جب خاون نے اس عورت کا مہر ادا کر دیا نَقَلَهَا إِلَىٰ حَيْسُ شَاءَا تو اس کو منتقل کر سکتا ہے وہ جہاں چاہے لِقَوْلِهِ تَعَالَا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے منتقل کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ کہ ان عورتوں کو بھی رہائش دو ان عورتوں کو بھی ٹھہراؤ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ جہاں تم رہائش رکھو یعنی جہاں تم رہو وہیں ان عورتوں کو بھی رکھو اس سے معلوم ہوا جہاں خامن رہے وہ عورت کو وہاں منتقل کر سکتا ہے بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ بس وہ کہا فرماتے ہیں ان کا قول نقل فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا يُخْرِجُهَا إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا کہ خامن اس کو منتقل نہیں کر سکتا إِلَى بَلَدٍ کسی دوسرے ایسے شہر میں غیرِ بَلَدِهَا جو اس عورت کے شہر کے علاوہ ہو خامن اس کو اس بیوی کو اس کے اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کر سکتا کیوں کہتے ہیں لَأَنَّ الْغَرِيبَتَ تُعْزَا غریب کہتے ہیں اجنبی کو اور مسافر کو یا اس طرح پردیسی جو ہے جو اپنے وطن سے دور ہے اس کو غریب کہتے ہیں لَأَنَّ الْغَرِيبَتَ اس لئے کیونکہ وہ عورت جو پردیسی ہے تُعْزَا بے وطنی کی وجہ سے اپنے وطن سے دور ہونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں اس کو منتقل نہیں کر سکتا لَأَنَّ الْغَرِيبَتَ تُعْزَا کیونکہ پردیسی عورت جو ہے وہ عذیت پاتی ہے اس کو عذیت ہوتی ہے وَفِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَتِ اور شہر کے قریبی بستیوں میں لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرْبَتُ پردیس نہیں پایا جاتا یعنی جس شہر میں عورت رہتی ہے کسی دوسرے شہر منتقل کرنا یعنی دور منتقل کرنا تو جائز نہیں یہ بات وہ کہاں فرما رہے ہیں لیکن قریب کی بستیوں میں منتقل کر سکتا ہے یعنی جو مدت سفر سے کم ہیں تین دن کے مسافت سے کم کم ہیں وہ ان بستیوں میں منتقل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پردیس نہیں کہا جاتا تو شہر کی قریبی جو بستیاں ہیں ان کو پردیس نہیں کہا جاتا وہاں بے وطنی ثابت نہیں ہوتی تو غربت کا معنی ہے پردیس اور بے وطن ہونا تو کہتے ہیں وَفِقُرَلْ مِصْرِ الْقَرِبَتِ اور شہر کی قریبی بستیوں میں لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرْبَتُ پردیس متحقق نہیں ہوتا پردیس ثابت نہیں ہوتا وہاں منتقل کر سکتا ہے بھئی یہاں پر جو عبارت ہے لِأَنَّ الْغَرِيبَتَ تُعْزَا اس عبارت پر اتمنان نہیں ہوتا بھئی اس لیے کیونکہ آزا یوزی ایزاء بابِ افعال ہو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دینا دوسرے کو تکلیف دینا تو اگر تو یوں ہوتی عبارت لِأَنَّ الْغُرْبَتَ تُعْزِي لِأَنَّ الْغُرْبَتَ تُعْزِي تو اس صورت میں عبارت بہترین ہو جاتی معنی کیا بن جاتا لِأَنَّ الْغُرْبَتَ تُعْزِي اس لیے کیونکہ پردیس جو ہے پردیسی ہونا تُعزی یہ عذیت دیتا ہے سفر میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے بھئی چاہتا ہے جل سے جل اپنے وطن پہن جاؤں لیکن ہدایہ کے تمام نسخوں میں یہ عبارت اسی طرح ہے لِأَنَّ الْغَرِبَتَ تُعْزَا بَئِ یا یوں ہوتا لِأَنَّ الْغَرِبَتَ کو اسی طرح رکھیں لِأَنَّ الْغَرِبَتَ تَعَزَا تَعَزَا آزا یوزی کا معنی ہے دوسرے کو تکلیف دینا اور تَعَزَا کا معنی ہے خود تکلیف محسوس کرنا تو لِأَنَّ الْغَرِبَتَ تَعَزَا اس لیے کیونکہ پردیس والی عورت جو ہے تَعَزَا وہ تکلیف محسوس کرتی ہے بات سمجھ میں آگے لیکن بہرحال ہدایہ کے تمام نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے لِأَنَّ الْغَرِبَتَ تُعْزَا لِأَنَّ الْغَرِبَتَ تُعْزَا پردیس والی عورت تُعْزَا اس کو عذیت دی جاتی ہے یعنی وہ عذیت پاتی ہے اس کو عذیت ہوتی ہے یہ پھر ترجمہ کر لیں آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ تَزَوَّ جَمْرَأَةً سُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِلَىٰ تَمَامِ مَهْرِ مِسْلِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي مَعْزَادَ عَلَىٰ مَهْرِ الْمِسْلِ وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ بھئی یہ بڑا مشکل مسئلہ آگیا اس کو توجہ سے سمجھ لیں بھئی صورت یہ ہے میاں بیوی کے اندر مہر کے اندر اختلاف آگیا تو کبھی کبار یہ اختلاف یا تو مہر کی مقدار میں ہوگا خاوند کہے گا مہر ایک ہزار درہم ہم نے مقرر کیا تھا اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں مہر ہم نے دو ہزار درہم مقرر کیا تھا تو دیکھو مقدار کے اندر اختلاف آیا اور کبھی کبار اصل مسمع میں ہی اختلاف آ جائے گا مثلا بیوی کہتی ہے کہ مہر مقرر کیا تھا ہم نے خاوند کہتے ہیں نہیں ہم نے سرے سے نکاح میں کوئی مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا اور بیوی کیا کہہ رہی ہے ہم نے مہر مقرر کیا تھا پھر چاہے وہ مقدار ذکر کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہی رہتا ہے تو پہلی صورت کیا اختلاف کی کہ مقدار میں اختلاف ہوتا ہے اس پر تو دونوں میں اتفاق ہے کہ مہر مقرر کیا تھا لیکن مقدار میں اختلاف ہے دوسری صورت کہ ایک کہتا ہے مہر مقرر کیا تھا اور دوسرا کہتا ہے مہر سرے سے ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تھا یہ دوسری صورت ہو گئی پھر یہ اختلاف یا تو دونوں کی زندگی میں ہوگا یا دونوں میں سے ایک کی موت کے بعد اس کے وارث اختلاف کرتے ہیں یا دونوں کی موت کے بعد دونوں کے وارث آپس میں اختلاف کریں گے توجہ ہے پھر سمجھو مہر کے اندر اختلاف آیا یا تو اختلاف مہر کی مقدار میں ہوگا یا اصل مہر میں ہی اختلاف ہوگا کہ مہر مقرر بھی کیا تھا یا مقرر نہیں کیا تھا پھر یہ اختلاف یا تو دونوں کی زندگی میں ہوگا یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور وارثوں کے ساتھ یہ اختلاف ہو رہا ہے یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں کے وارثوں میں یہ اختلاف ہو رہا ہے یا پھر یہ اختلاف جو آپس میں کر رہے ہیں یہ صحبت سے پہلے اختلاف ہوگا یا صحبت کے بعد اختلاف ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ اختلاف یا تو دونوں کی زندگی میں ہوگا یا دونوں میں سے ایک مر چکا ہے اس کے وارث اختلاف کر رہے ہیں یا دونوں ہی مر چکے ہیں اور دونوں کے وارث آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور پھر یہ اختلاف جو ہے صحبت سے پہلے اختلاف ہوگا یا خاون کے صحبت کرنے کے بعد اختلاف ہوا ہوگا تو کئی صورتیں بن جاتی ہیں اس مسئلے کے اندر صاحبِ ہدایہ ان سب کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَمَن تَزَوَ جَمْرَآتًا اور جس شخص نے نکاح کیا کسی عورت سے سُمَّ اختلافا فی المہری پھر ان دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر میں دونوں کا مہر میں اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَتِ إِلَىٰ تَمَامِ مَهْرِ مِسْلِحَا تو وہ قول جو معتبر ہے وہ عورت کا قول ہے إِلَىٰ تَمَامِ مَهْرِ مِسْلِحَا اس کے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي مَازَادَ عَلَىٰ مَهْرِ الْمِسْلِحِا اور وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے اس مقدار میں جو مہرِ مثل پر زائد ہے جو مہرِ مثل پر زائد ہے بھئی پہلے یہاں ایک دو باتیں سمجھ دیجئے طریقہ دعویٰ دعویٰ کیسے کیا جائے گا مثلا زائد کے پاس ایک گاڑی ہے ایک اور شخص آیا اور آ کر اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے تو اب یہ قاضی کے پاس جب مقدمہ پیش ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یعنی مدعی جو ہے اس کے ذمہ بیانہ ہوتی ہے قاضی اس شخص سے کہے گا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے یہ گاڑی میری ہے تو تم دو گواہ پیش کرو دو مرد گواہ پیش کرو یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ کے پیش کرو تو مدعی کے ذمہ ہمیشہ بیانہ ہوتی ہے یاد رکھو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیانت علی المدعی والیمین علی من انکرا کہ بیانہ جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے یعنی گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے والیمین علی من انکرا اور قسم اس شخص پر آئے گی جو انکار کر رہا ہے اس شخص نے کیا دعوی کیا زید کے پاس گاڑی تھی اس شخص نے آ کر دعوی کیا کہ یہ گاڑی میری ہے اور زید انکار کر رہا ہے تو وہ شخص ہوا مدعی اور زید ہوا منکر اور یاد رکھو بیانہ پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر وہ بیانہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں جو منکر ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہمیشہ کہ قسم ہمیشہ انکار پر کھائی جاتی ہے قسم ہمیشہ انکار پر کھائی جاتی ہے یعنی مدعی کے دعوے کا انکار اس میں کیا جاتا ہے یہاں پر کس طرح ہوگا اس شخص نے دعوی کیا ہے یہ گاڑی میری ہے وہ گاڑی جو کس کے قبضے میں تھی زید کے قبضے میں تھی ایک اور شخص آیا اور اس نے دعوی کر دیا یہ گاڑی میری ہے تو وہ مدعی ہوا تو قاضی اس سے کہے گا کہ تم گواہ پیش کرو وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں البتہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں یہ میری گاڑی ہے قاضی کہے گا نہیں تم مدعی ہو مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں مدعی کے ذمہ صرف گواہ پیش کرنا ہے قسم جو معتبر ہے اور قول جو معتبر ہے وہ منکر کا ہے بھئی تو مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر قاضی منکر کی طرف یعنی زید کی طرح متوجہ ہو کر کہے گا کہ تم قسم کھاؤ اور قسم میں نے آپ کو بتلایا وہ ہمیشہ نفی پر ہوتی ہے انکار پر ہوتی ہے تو زید یہ قسم نہیں کھائے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے یہ تو اس کے اندر اس بات کر رہا ہے ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے قسم اس بات کے لیے نہیں ہوتی اس بات کے لیے بینا چاہیے جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہے یہ گاڑی میری ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے تھا بینا چاہیے تھی تو لہذا زید اس بات پر قسم نہیں کھائے گا نفی پر قسم کھائے گا اس شخص نے کیا کہا تھا یہ گاڑی میری ہے تو زید قسم اٹھائے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ گاڑی اس آدمی کی نہیں ہے تو دیکھا قسم کس پر ہوئی نفی پر ہوئی تو یہ ہمیشہ ذابطہ یاد رکھنا کہ بینا اس بات پر ہوتی ہے ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے بینا ہوتی ہے اور انکار پر ہمیشہ قسم ہوتی ہے بھئی قسم ہوتی ہے تو اب زید اگر قسم کھا لیتا ہے تو پھر یاد رکھو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر زید نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر اس صورت میں مدعی کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا اور گاڑی مدعی کے حوالے کر دی جائے گی مدعی بینا پیش کر دے تب بھی اس کا دعوی ثابت ہو گیا گاڑی اس کے حوالے کر دیں گے اور اگر مدعی علی یعنی منکر نے قسم کھا لی تو پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر اس نے قسم سے انکار کر دیا تو اس صورت میں بھی قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا معلوم ہوا کہ قسم کس کی معتبر ہے منکر ہی اور مدعی جو ہے وہ صرف بینا پیش کر سکتا ہے اس کے قول اور اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ عبارتیں جگہ جگہ اس طرح کی آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں القول قولوہو کہ قول اسی کا معتبر ہے یہ جگہ جگہ آئے گا معنی اس کا سمجھ لیں القولو دیکھو الفلام آیا وہ ولا قول کونسا قول جو معتبر ہے جس کا اعتبار کیا جائے گا قولوہو وہ اس آدمی کا قول ہے اور یاد رکھو جب بھی فقہ کی کتابوں میں آ جائے کہ القول قولوہو کہ قول معتبر جو ہے وہ اس آدمی کا قول ہے تو ساتھ ہی آپ سمجھیں معلوم ہوا یہ منکر ہے کیونکہ مدعی کے ذمہ تو بینا ہوتی ہے اس کے قول اور قسم کا کوئی اعتبار نہیں منکر کے قول اور قسم کا اعتبار ہے تو جب بھی کتاب کے اندر یہ آ جائے القول قولوہو آپ سمجھیں یہ شخص منکر ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ منکر کا قول معتبر ہوتا ہے لیکن سات قسم بھی ضروری ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ دعوی ہمیشہ اس بات کے لیے ہوگا اور قسم ہمیشہ نفی پر ہوگی اسی طرح دعوی ہمیشہ خلاف ظاہر پر ہوگا اور قسم اس شخص پر آئے گی کہ ظاہر جس کی تائید کر رہا ہو ظاہر حال جس کا معید ہو اس کا قول معتبر ہے اور جو دعوی ہے وہ ہمیشہ خلاف ظاہر ہوتا ہے مثلا دیکھو یہ گاڑی زید کے قبضے میں تھی تو ظاہر حال یہی بتلا رہا ہے کہ جب یہ گاڑی زید کے قبضے میں ہے تو زید ہی کی ہے بھئی زید ہی اس کا مالک ہے تو ظاہر حال کس کی تائید کر رہا ہے زید کی اور وہ جو اس شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی میری ہے وہ خلاف ظاہر ہے تو جو بھی چیز خلاف ظاہر ہوگی وہاں بینا آئے گی اور ظاہر حال جس آدمی کی تائید کر رہا ہو اس کا قول معتبر ہوگا معلوم ہے وہ منکر ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَنْ تَزَوَّ جَمْرَأَتًا سُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَحْرِ اور جس نے کسی عورت سے نکاح کیا پھر دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر میں میں نے بتایا یہاں کئی صورتیں ہیں بھئی اختلاف کی یا تو اختلاف ہوگا مہر کی مقدار میں خاوند الگ مقدار ذکر کر رہا ہے بی بی الگ مقدار یا اختلاف ہوگا اصل مہر کے اندر ہی خاوند کہتا ہے مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا بی بی کہتا ہے نہیں مہر مقرر کیا تھا چاہے وہ مقدار ساتھ ذکر کرے یا نہ کرے کہ اتنا مقرر کیا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہرحال اختلاف اصل مہر میں ہی ہو گیا خاونت کہتا ہے مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ اختلاف یا تو دونوں کی زندگی میں ہی ہوگا یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں اور یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے میاں اور بیوی کا اور دونوں کے وارث آپس میں اختلاف کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ اختلاف جو ہے خاونت کے صحبت کرنے سے پہلے اختلاف ہوگا یا خاون کے بیوی سے صحبت کرنے کے بعد اختلاف ہوگا تو کئی صورتیں یہاں بنتی ہیں صاحبِ ہدایہ دیکھو ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے یہ جو پہلی صورت ہے یہ جب زندگی میں ہی نکاح کی حالت میں ہی آپس میں اختلاف ہو بھی دونوں زندہ ہیں اور نکاح کی حالت میں ہی آپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے لیکن یاد رکھنا اگر خاون طلاق دے چکا ہے صحبت کے بعد یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں تو بھی صورتِ مسئلہ اسی طرح ہوگی گویا یہاں چار صورتیں کا یہی حکم ہے یہ جو بیان کرنے لگے ہیں پہلی صورت یہ چار صورتوں میں یہی حکم ہوگا پہلی صورت کیا کہ نکاح کی حالت میں آپس میں اختلاف ہو گیا طلاقہ بھی نہیں دی ویسے ہی آپس میں اختلاف ہو گیا اور مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا ہے تو بچو ہے یہ جو پہلی صورت ذکر کر رہے ہیں اس میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہے بی بی مثلاً کہہ رہی ہے کہ مہر دو ہزار مقرر کیا تھا دو ہزار درہم اور خاوند کہہ رہے ہیں نہیں مہر ایک ہزار درہم مقرر کیا تھا تو کس میں اختلاف ہے مہر کی مقدار میں اور کس وقت اختلاف ہے دونوں کی زندگی میں چاہے ابھی نکاح ہو تب بھی یہی حکم نکاح میں اختلاف ہو رہا ہے چاہے خاوند طلاق دے چکا ہے صحبت کرنے کے بعد اب اختلاف ہو رہا ہے اس کا بھی یہی حکم اور اگر خاوند یا بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَمَنْ تَزَوْ وَجَ مرآتَان اور جیس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا سُمَّ اختلافا فِي الْمَحْرِ پھر ان دونوں نے آپس میں مہر کے اندر اختلاف کر لیا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَتِ تو وہ قول جو معتبر ہے قَوْلُ الْمَرْأَتِ مہرِ مثل کے پورا ہونے تک وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْزَوْجِ اور وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے فِي مَازَادَ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِ وہ جو زائد ہے مہرِ مثل پر وہ جو زائد ہے مہرِ مثل پر یہ ہمارے ائیمہ سے یہ مسئلہ ذکر ہے بھئی یہ طرفین کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک بھی مسئلہ اس طرح امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اس طرح ہے بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا آگے بتلائیں گے ان کے نزدیک خاوند کا قول معتبر ہے خاوند کا قول معتبر ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں ذرا غور کریں عبارت پر کہتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَتِ الَا تَمَامِ مَحْرِ مِسْلِحَا کہ وہ قول جو معتبر ہے وہ عورت کا قول ہے اس کے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک اور میں نے بتایا قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا کس کا منکر کا معلوم ہوا عورت منکر بن رہی ہے اور آگے کہا وَالْقَوْلُ قَوْلُ زَوْجِ فِي مَا زَادَ عَلَى مَحْرِ الْمِسْلِحِ اور وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے وہ جو مہرِ مثل پر زائد ہو معلومہ مہرِ مثل پر زائد ہو تو خاوند منکر بن رہا ہے اسی لئے اس کا قول معتبر تو گویا اس مسئلے کے اندر بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو بیوی منکر ہے بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو خاوند منکر ہے جب بیوی منکر ہے معلوم ہوا خاوند مدعی ہوگا اور جب خاوند منکر ہے معلوم ہوا بیوی مدعیہ ہوگی بات سمجھ میں آگئی گویا اس مسئلے کے اندر بعض اعتبار سے دیکھیں تو عورت مدعیہ ہے اور خاوند منکر ہے دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو خاون مدعی ہے اور عورت منکرا ہے بھئی اب ہمارے ائمہ سے یہ مسئلہ تو ذکر ہے لیکن انہوں نے اس مسئلے کی مزید تشریح اور وضاحت نہیں کی بھئی یعنی ان کے اس قول میں اجمال ہے علماء حیران ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے تو فقہا پھر اس کی تشریح کرتے ہیں ہمارے جو کبار فقہا ہیں وہ انہی ائمہ کے جو اصول ہوتے ہیں انہی اصولوں کی روشنی میں اس طرح کا کوئی مجمل قول یا مجمل مصلب ہو تو پھر ہمارے کبار فقہا انہی ائمہ کے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کی تشریح کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخریج بھئی کیا کہتے ہیں تخریج آپ جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے تخریج بھئی تو تخریج اسے کہتے ہیں کہ ائمہ سے کوئی قول یا کوئی مسئلہ ذکر ہے اور اس کے اندر اجمال ہے وہ مجمل ہے اس کے اندر کوئی تفصیل وغیرہ نہیں ہے تو پھر علماء انہی ائمہ کے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کو تخریج کہتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ائمہ سے منقول تو ہے لیکن ائمہ نے اس کی کوئی تشریح وغیرہ نہیں کی تو ہمارے فقہاں نے اس میں غور کیا اور صورت مسئلہ بیان فرمائی کہ یہ کس طرح ہوگا یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی آگے بیان فرمائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ مثلا میں نے بتایا کہ یہ کونسا اختلاف ذکر ہو رہا ہے مقدار کے اندر اور دونوں کی زندگی میں یہ اختلاف ہو رہا ہے تو اس کی صورت یہ ہے اصحابِ تخریج فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ مثلا خامند نے دعویٰ کیا ہے کہ مہر ایک ہزار درہم تھا اور بیوی کہتی ہے مہر دو ہزار درہم تھا تو اب مہرِ مِسَل کو فیصل بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا خامند نے کتنا کہا ہے ایک ہزار درہم تو اگر مہرِ مِسَل وہ خامند کی تائید کر رہا ہے یعنی اس عورت کا مہرِ مِسَل ہزار یا ہزار سے بھی کم ہے تو پھر اس صورت میں خامند کا قول معتبر اور اگر عورت نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے دو ہزار تو اگر مہرِ مِسَل دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں مہرِ مِسَل عورت کی تائید کر رہا ہے لہذا اس کا قول معتبر ہو کا توجہ ہے وہی ذابطے لگاؤ جو میں نے بتلائے تھے بھئی میں نے بتلایا بھئی کہ قول اس آدمی کا معتبر ہوتا ہے ظاہرِ حال جس کی تائید کرتا ہے خامند نے کتنا کہا ہے مثلا ایک ہزار درہم اور عورت کا مہرِ مثل بھی ایک ہزار یا ایک ہزار سے کم ہے تو اس صورت میں ظاہرِ حال کس کی تائید کر رہا ہے خامند کی تائید کر رہا ہے خامند بھی ایک ہزار کہہ رہا ہے اور مہرِ مثل بھی کیا ہے ایک ہزار یا ایک ہزار سے کم ہے تو اس صورت میں خاوند کا قول معتبر ہوگا خاوند اگر قسم کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا خاوند کیا قسم کھائے گا خاوند یہ قسم نہیں کھائے گا کہ قاضی صاحب اللہ مہر ایک ہزار ہے نہیں نہیں یہ تو اس بات کر رہا ہے اور قسم نفی پر ہوتی ہے اس بات کے لیے بیانا چاہیے خاوند یہاں بیوی کے دعوے کی نفی پر قسم کھائے گا خاوند نے مہر کتنا ذکر کیا ہے ایک ہزار بیوی نے کتنا ذکر کیا ہے دو ہزار اور مہر مثل کتنا ہے اس عورت کا ہزار یا ہزار سے بھی کم ہے تو ظاہر حال کس کی تائید کر رہا ہے خاوند کی لہذا خاوند کا قول معتبر ہوگا اب خاوند قسم کھا کر کہے گا کہ قاضی صاحب واللہ اس عورت کا مہر دو ہزار درہم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو خاوند کا قول معتبر اور اگر عورت نے دعوے کیا دو ہزار کا اور مہر مثل بھی دو ہزار یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں دیکھو مہر مثل کس کی تائید کر رہا ہے عورت کی تائید کر رہا ہے تو لہذا اب ظاہر حال عورت کے موافق ہے لہذا عورت کا قول معتبر ہے اور عورت اگر قسم کھا لے گی تو اس کا دعوے ثابت ہو جائے گا کیا قسم کھائے گی وہ خاوند کے دعوے کی نفی پر کھائے گی اپنے دعوے کے اس بات پر قسم نہیں کھائے گی اس کے لئے تو بھئی نہ چاہیے تو عورت کہے گی واللہ قاضی صاحب میرا مہر ایک ہزار درہم نہیں ہے تو اس عورت کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک گواہ پیش کر دیتا ہے تو جو بھی گواہ پیش کر دے دونوں میں سے اس کے گواہ قبول کر لیے جائیں گے چاہے مہر مثل خاوند کی تائید کر رہا ہو چاہے مہر مثل عورت کی تائید کر رہا ہو دونوں صورتوں میں اگر خاوند نے گواہ پیش کر دیے تو خاوند کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر عورت نے گواہ پیش کر دیے تو عورت کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا میں نے بتایا اس مسئلے کے اندر خاوند اور بیوی دونوں بعض اعتبار سے مدعی ہیں اور بعض اعتبار سے منکر ہیں اور مدعی کے ذمہ کیا ہوتا ہے بیانہ لہذا دونوں میں سے جو بھی بیانہ لے آئے گا اس کا بیانہ قبول کر لیا جائے گا چاہے مہرے مثل ایک کی تائیت کر رہا ہو چاہے دوسرے کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب وہ بیانہ لے آیا تو بیانہ کے ذریعے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر دونوں نے بیانہ پیش کر دیئے خواند بھی دو گواہ لے آیا بی بی بھی دو گواہ لے آئی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کا بیانہ قبول کیا جائے گا جس کا دعوی خلاف ظاہر ہوگا جس کا دعوی خلاف ظاہر ہوگا میں نے بتایا تھا مثلا عورت نے کتنے کا دعوی کیا ہے دو ہزار کا اور مہرے مثل بھی کتنا ہے اس عورت کا دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ تو ظاہر حال کس کی تائید کر رہا ہے عورت کی تائید کر رہا ہے لہذا بیانہ خواند کا قبول کیا جائے گا کیونکہ ظاہر حال جب عورت کی تائید کر رہا ہے تو معلوم ہوا خواند کا دعوی خلاف ظاہر ہے اور بیانہ کس کی قبول کی جاتی ہے جس کا دعوی خلاف ظاہر ہو جس کا دعوی ظاہر کے مطابق ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے اور دوسرے کا بیانہ مثلا زیاد کے قبضے میں گاڑی تھی دوسرے آدمی نے آ کر دعوی کیا ہے تو ظاہر کیا ہے گاڑی کس کی ہے زید کی ہے کیونکہ اس کے قبضے میں ہے اور دوسرے شخص نے آ کر جو دعوی کیا وہ خلاف ظاہر ہے تو اس لئے اس سے بیانہ مانگا جائے گا یہاں پر بھی مہرِ مثل عورت کی تائید کر رہا ہے تو خواند کا دعوی خلاف ظاہر ہوا لہذا اگر بیانہ دونوں لائے ہیں تو پھر جس کا بیانہ خلاف ظاہر ہوگا وہ قبول کیا جائے گا تو خواند کا بیانہ اس صورت میں خلاف ظاہر ہے وہ قبول کر لیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اور اگر دونوں بیانہ لائے ہیں لیکن ظاہرِ حال خواند کا معاید ہے خواند نے ایک ہزار درہم مہر کہا ہے اور عورت کا مہرِ مثل بھی ہزار یا ہزار سے کم ہے تو اس صورت میں عورت کا دعوی خلاف ظاہر ہے وہ تو دو ہزار کا دعوی کر رہی ہے لہذا اس صورت میں عورت کا بیانہ قبول کیا جائے گا تو حاصلِ کلام کیا مقدار کے اندر اختلاف ہوا ہے خواند ایک ہزار کا دعوی کر رہا ہے اور عورت دو ہزار کا دعوی کر رہی ہے تو پھر مہرِ مثل کو فیصل بنائیں گے اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے اگر مہرِ مثل خواند کی تائید کر رہا ہے خواند کا دعوی ایک ہزار اور مہرِ مثل بھی ایک ہزار یا ایک ہزار سے کم تو پھر خواند کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا وہ کہے گا واللہ خاضی صاحب اس عورت کا مہر دو ہزار نہیں ہے اور اگر وہ مہرِ مثل عورت کی تائید کر رہا ہے عورت نے دو ہزار کا دعوی کیا ہے اور مہرِ مثل بھی دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں عورت کا قول جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا وہ قسم کھا کر کہے گی کہ واللہ خاضی صاحب میرا مہر ایک ہزار نہیں ہے اور اس صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بیانہ لے آتا ہے اس کے بیانہ کو قبول کر لیں گے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک من وجہ مدعی ہے بھئی اور اگر دونوں ہی بیانہ لے آتے ہیں تو پھر اس صورت میں جس کا بیانہ خلاف ظاہر ہوگا اس کا بیانہ قبول کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَن تَزَوُوَ جَ مرَآتًا اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا سُمْ مَخْتَلَفَا فِي الْمَحْرِ پھر ان دونوں نے آپس میں اختلاف کر لیا مہر میں فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْآتِ تو وہ قول جو معتبر ہے وہ عورت کا قول ہے الہ تمامی مہرِ مثلی ہے اس کے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ اور وہ قول جو معتبر ہے وہ خاون کا قول ہے فِي مَعْزَادْ عَلَى مَحْرِ الْمِثْلِ وہ جو مہرِ مثل پر زائد ہے دیکھو کتنا مشکل مسئلہ تھا اصحابِ تخریج نے اس کی صورت بیان فرما دی مطن میں تو صرف اتنا ہے عورت کا قول معتبر ہے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک اور خاون کا قول معتبر ہے مہرِ مثل سے زائد کے اندر اب اس سے تو کچھ مسئلے کا پتا نہیں چاہر رہا کیا معنی ہے اس قول کا اصحابِ تخریج نے صورت بیان کر دی دیکھو کیا کہا عورت کا قول معتبر ہے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک یعنی عورت نے دو ہزار کا دعویٰ کیا ہے اور مہرِ مثل بھی دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہے تو دیکھو مہرِ مثل کے پورا ہونے تک عورت کا قول معتبر ہے اور مہرِ مثل سے زائد میں کس کا قول معتبر خاون کا مثلا خاون نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے ایک ہزار اور مہرِ مثل ہزار یا ہزار سے کام ہے تو معلومہ خاون تو برابر یا زائد کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس صورت میں خاون کا قول معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الَا تَمَامِ مَهْرِ مِسْلِحَا تو وہ قول جو معتبر ہے وہ عورت کا قول ہے اس کے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي مَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِسْلِحِ اور وہ قول جو معتبر ہے وہ خاون کا قول ہے وہ جو مہرِ مثل پر زائد ہے بھئی یہاں یہ بھی سمجھ لو دونوں میں سے ہر ایک مدعی کیسے بنتا ہے اور منکر کیسے بنتا ہے جب عورت نے دعویٰ کیا دو ہزار کا اور خاون دعویٰ کر رہا ہے ایک ہزار کا تو گویا عورت نے دو ہزار کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک ہزار تو خاون بھی تسلیم کر رہا ہے ہاں یہ جو ایک ہزار زائد کا عورت دعویٰ کر رہی ہے تو عورت اس زائد کی مدعیہ ہوئی اور خاون اس زائد کا انکار کر رہا ہے کہ ایک ہزار ہی ہے اس سے زیادہ مہر تو عورت اس زیادتی کی مدعیہ ہوئی اور خاون اس زیادتی کا منکر ہوا تو اس اعتبار سے عورت مدعیہ اور خاون منکر ہے اب خامند کس طرح مدعی ہے اور عورت کس طرح منکر ہے بھئی کیونکہ دونوں منوجہ مدعی بھی ہیں اور منکر بھی ہیں اب خامند کیسے مدعی ہے کہتے ہیں دیکھو جب خامند نے ایک ہزار کہا تو خامند نے مثلا ایک ہزار کا دعویٰ کیا ہے اور عورت کا مہرمیسل دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے تو گویا خامند دعویٰ کر رہا ہے کہ مہرمیسل تو زیادہ ہی ہے لیکن اس عورت نے میرے لئے کم ہی کر دی تھی ایک ہزار میں ہی مان گئی تھی تو گویا خاون مدعی ہے کمی کرنے کا کہ عورت نے کیا کر دیا ہے کمی کر دیا ہے میرے لئے اور عورت انکار کر رہی ہے میں نے کوئی کمی نہیں کی تو دیکھو خاون مدعی ہوا کمی کا اور عورت کمی کی منکرا ہوئی بھئی تو دونوں بعض اعتبار سے مدعی ہیں اور بعض اعتبار سے منکر ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ دُّخُولِ بِهَا اور اگر خاون نے اس عورت کو طلاق دے دی اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَحْرِ تو پھر وہ قول جو معتبر ہے وہ خاون کا قول ہے فِي نِصْفِ الْمَحْرِ نِصْفِ مَحْرَ مِن اگر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے تو یاد رکھو طرفین کے نزدیک خاون کا قول معتبر ہے وَقَالَ أَبُوْ يُصْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں الْقَوْلُ قَوْلُهُ بَعْدَتْطَلَاقِ وَقَبْلَهُ کہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند ہی کا قول ہے بَعْدَتْطَلَاقِ وَقَبْلَهُ طلاق کے بعد وَقَبْلَهُ اور طلاق سے پہلے یعنی ہر صورت میں وہ فرماتے ہیں طلاق سے پہلے اختلاف ہو جائے زندگی کے اندر یا طلاق کے بعد اختلاف ہو جائے اور چاہے صحبت سے پہلے اختلاف ہو جائے یا صحبت کے بعد اختلاف ہو جائے تمام صورتوں میں وہ فرماتے ہیں خاوند کا قول معتبر ہے وجہ یہ کہ خاوند کم کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے خاوند نے ایک ہزار کا دعویٰ کیا عورت نے دو ہزار تو اس دو ہزار کے اندر بھی ایک ہزار تو آگئے تو جو کم ہے وہ تو یقینی ہے اتنا تو ہے ہی ہے زیادہ کے اندر شک ہے پتہ نہیں وہ زائد ہے یا نہیں تو جو یقینی ہے وہ ثابت ہوگا یعنی خاوند کا قول معتبر ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللَّهُ فرماتے ہیں الْقَوْلُ قَوْلُهُ بَعْدَ تَلَاقِ وَقَبْلَهُ کہ وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے طلاق کے بعد بھی اور طلاق سے پہلے بھی مگر یہ کہ خاوند تھوڑی سی چیز لے آئے لے آئے یعنی ذکر کر دے لانے سے مراد کیا ہے ذکر کرنا تو خاوند کا قول معتبر ہے مگر یہ کہ خاوند کوئی تھوڑی سی چیز ذکر کر دے تو پھر خاوند کا قول معتبر نہیں اب اس تھوڑی سی چیز سے کیا مراد ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ خاوند نے دس درہم سے بھی کم مہر ذکر کر دیا خاوند نے دس درہم سے بھی کم مہر ذکر کر دیا تو کہتے ہیں اب خاوند کا قول معتبر نہیں کیونکہ دس درہم سے کم تو شرعن مہر ہو ہی نہیں سکتا لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے نہیں صحیح یہ ہے کہ شیع قلیل سے مراد یہ ہے خاوند ایسی چیز ذکر کرے کہ اس جیسی عورت عموماً اور عادتاً اتنے مہر میں راضی نہیں ہوتی شیع قلیل سے کیا مراد ہے کہ اس جیسی عورت اتنے تھوڑے مہر میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی تو ایسی چیز اگر خاوند نے بیان کر دی تو پھر خاوند کے قول کا اعتبار نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں مگر یہ کہ خاوند کوئی معمولی سی چیز ذکر کرے اور معنی اس کا یہ ہے صاحبِ ہدایہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی چیز جو متعارف نہیں ہے یعنی رائج نہیں ہے مہرن لہا اس عورت کے لیے بطور مہر کے عادتاً ایسی عورت اتنے مہر پر راضی نہیں ہوتی تو اس سے مراد وہ چیز ہے کہ اس جیسی عورت کے لیے بطور مہر کے متعارف نہیں ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے بعضوں نے تو کیا کہا تھا کہ شیع قلیل سے مراد یہ ہے کہ خاوند دست درہم سے کم ذکر کرے صاحبِ ہدایہ بتلانے نہیں ہوا صحیح یہ قول صحیح ہے کہ ایسی چیز خاوند بیان کرے جو بے شک دس سے زیادہ ہے لیکن اس جیسی عورت عادتاً اتنے مہر پر راضی نہیں ہوتی تو یہ شیع قلیل ہے بھئی لِعَبِ يُوسف رحمہ اللہ امام ابو يوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے امام ابو يوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر حال میں خاوند ہی کا قول معتبر ہے الا یہ کہ وہ کیا کرے شیع قلیل بیان کرے پھر خاوند کا قول معتبر نہیں تو اب ان کی دلیل آگئی لِعَبِ يُوسف رحمہ اللہ یہ ہے کہ ان المرأة تدعی زیادتا کہ عورت جو ہے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے وَالزَوْجُ يُنْكِرُ اور خاوند اس زیادتی کا انکار کر رہا ہے وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَا يَمِينِهِ اور وہ قول جو معتبر ہوتا ہے وہ منکر کا قول ہوتا ہے مَعَا يَمِينِهِ ساتھ اس کی قسم کے عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے اور خاوند انکار کر رہا ہے تو خاوند منکر ہوا اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا یہاں ہر حال میں خاوند ہی کا قول معتبر ہے عورت کا قول معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَا يَمِينِهِ اور وہ قول جو معتبر ہوتا ہے وہ منکر کا قول ہوتا ہے ساتھ اس کی قسم کے اِلَّا اَنْ يَعْتِيَ بِشَيْئِنِ يُكَذِّبُهُ زَاهِرُ فِيهِ مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز لے آئے یعنی کوئی ایسی چیز ذکر کر دے يُكَذِّبُهُ زَاهِرُ فِيهِ کہ ظاہر اس کو اس میں جھٹلا رہا ہو مثلا خاوند نے پچاس درہم ذکر کر دیا بھئی اس جیسی عورت تو پچاس درہم کے اندر کبھی بھی اتنے مہر کے اندر نکاح پر راضی نہیں ہوگی تو ظاہرِ خال خاوند کو جھٹلا رہا ہے ظاہرِ خال کیا کر رہا ہے خاوند کو جھٹلا رہا ہے کہ تم اتنا تھوڑا مہر ذکر کر رہے ہو بھئی اس جیسی عورت تو اتنے مہر میں کبھی بھی نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تو کہتے ہیں منکر کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ مگر یہ کہ وہ کی ایسی چیز لے آئے یعنی کوئی ایسی چیز ذکر کر دے يُكَذِّبُهُ زَاهِرُ فِيهِ کہ اس کے اندر ظاہر اس کو جھٹلا رہا ہو وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے یعنی ہم نے خاوند کے قول کا اعتبار کیا اور مہرم مثل کو حکم نہیں بنایا بھئی طرفین نے تو مہرم مثل کے ذریعے فیصلہ کیا تھا توجہ ہے میں نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ مہرم مثل دیکھیں گے ہزار کے برابر یا اس سے کم ہو تو خاوند کا قول معتبر اور مہرم مثل اگر دو ہزار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو عورت کا قول معتبر ہے تو طرفین نے کس کو فیصل بنایا تھا کس کے ذریعے فیصلہ کیا تھا مہرم مثل کے ذریعے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مہرم مثل کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا بلکہ خاوند کے قول کا اعتبار کیا ہے اور اس کی وجہ بتلانے لگے ہیں وجہ سمجھ لو آپ کو وجہ بتلائیں گے کہتے ہیں مہرم مثل نکاح میں تب آتا ہے جب مصممہ نہ ہو جب مقررہ مہر نہ ہو یا مقررہ مہر میں کوئی خرابی آ جائے تو پھر مقررہ مہر نہیں آتا پھر ہم مہرم مثل کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی مہرم مثل کی طرف ہمیں ضرورت کی وجہ سے جانا پڑتا ہے وجہ یہ کہ نکاح مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہاں مصممہ مثلاً مصممہ موجود ہی نہیں ہے مصممہ ایک صورت یہ ہے نا نکاح کیا ہے لیکن مہر سیرے سے ذکر ہی نہیں کیا تب بھی کیا آ جاتا ہے مہرم مثل کیونکہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا نکاح کے اندر مہر ذکر نہ کیا جائے مہرمہ مہرم مثل آ جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے کیونکہ نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا لیکن اگر نکاح کے اندر مصممہ ذکر ہے تو پھر مصممہ ہی آتا ہے تو یہاں پر جب مصممہ ذکر ہے خواند ایک ہزار ذکر کر رہا ہے عورت دو ہزار ذکر کر رہی ہے لیکن عورت جو دو ہزار ذکر کر رہی ہے اس میں بھی ایک ہزار تو خواند والا آ رہا ہے تو عورت زائد کا دعویٰ کر رہی ہے تو خواند منکر بن رہا ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے اس لئے خواند کا قول معتبر ہوگا بات سمجھ میں آ گئی مہرم مثل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی طرف ضرورت کی وجہ سے جایا جاتا ہے جب مہرمسمہ نہ ہو یا مہرمسمہ میں فساد آ جائے کوئی خرابی آ جائے لیکن یہاں کوئی فساد اور خرابی نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں وحاذہ اور یہ اس وجہ سے ہے یعنی یہ جو ہم نے خواند کے قول کا اعتبار کیا اور مہرمثل کو حکم اور فیصل نہیں بنایا وہ اس وجہ سے ہے لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُزْعِ اس لئے کیونکہ منافعِ بُزْعَ کا قیمت والا ہونا ضروریون یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے بھئی منافعِ بُزْعَ کا قیمت والا ہونا یعنی مراد ہے مہرمثل کے ساتھ منافعِ بُزْعَ کی قیمت تو ضرور آئے گی بھئی جب بھی نکاح کروگے مہر ضرور آئے گا لیکن مہرمثل کب آئے گا ضرورت کی وجہ سے نئی توجہ بھئی جب بھی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرے گا تو مہر نے تو ضرور آنا ہے تو اگر یہ مسمع ذکر کر دیں گے تو وہ مقررہ مسمع مہر ہی آ جائے گا لیکن اگر انہوں نے مسمع ذکر نہ کیا تو پھر نکاح کے اندر مہر نے تو ضرور آنا ہے تو پھر اس مجبوری کی وجہ سے کیا آ جائے گا مہرمثل تو مہرمثل کا بات ہے مجبوری کی حالت میں ضرورت کی حالت میں ویسے مہرمثل نہیں آتا تو یہی بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُزْعِ اس لئے کیونکہ منافعِ بُزْعَ کا قیمت والا ہونا یعنی مہرمثل کے ساتھ یہ قید ساتھ ضرور لگانا ورنہ آپ کے لئے عبارت سمجھنا مشکل ہو جائے گی منافعِ بُزْعَ کا قیمت والا ہونا کس کے ساتھ مہرمثل کے ساتھ یہ ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے ورنہ تو اگر مسمع ذکر ہو تو پھر یہ مہرمثل کے ساتھ قیمت نہیں لگائی جائے گی مسمع ہی آئے گا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُزْعِ ضروری اس لئے کیونکہ منافعِ بُزْعَ کا مہرمثل کے ساتھ قیمت والا ہونا ضروری یہ ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے فَمَتَا أَمْكَنَ اِجَابُ شَئِمْ مِنَ الْمُسَمَّ تو جب تک ممکن ہو مسمع میں سے کوئی چیز واجب کرنا لَا يُصَارُ إِلَيْهِ تو مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئے جب مسمع موجود ہے یہاں اس کو آپ واجب کر سکتے ہیں تو مہرمثل کی طرف جانے کی حاجت نہیں اس کی طرف ہم کب جاتے ہیں ضرورت کی وجہ سے اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَابِ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وہی ذابطہ جو میں نے بتلا دیا کہ دعووں کے اندر کس کا قول معتبر ہوتا ہے ظاہرِ حال جس کی گواہی دے رہا ہو ظاہرِ حال جس کی گواہی دے رہا ہو اس کا قول معتبر ہوتا ہے اور بینا جس کا دعوہ خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہی بیان کریں وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَابِ کے دعووں کے اندر وہ قول جو معتبر ہوتا ہے قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ وہ اس شخص کا قول ہوتا ہے کہ ظاہر جس کی گواہی دے رہا ہو وَلَظَاهِرُ شَاهِدُ لِّمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَحْرُ الْمِسْلِ اور ظاہر تو گواہی دے رہا ہے لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَحْرُ الْمِسْلِ جس کیلئے مہرِ مِسَل گواہی دے رہا ہے مہرِ مِسَل جس کی تائید کر رہا ہے ظاہرِ خال بھی اسی کی تائید کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَلظَاهِرُ شَاهِدُنْ اور ظاہرِ خال جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَحْرُ الْمِسْلِ جس کیلئے مہرِ مِسَل گواہی دے رہا ہے لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِ يُفِي بَابِ النِّكَاحِ اس لئے کیونکہ مہرِ مِسَل جو ہے یہ موجبِ اصلی ہے نکاح میں یہ کیا ہے موجبِ اصلی ہے نکاح میں بھئی موجب یعنی مقتضا جس کا نکاح تقاضہ کرتا ہے موجبِ اصلی یعنی نکاح اصل میں جس کا تقاضہ کرتا ہے بھئی یہاں پر دیکھو یہاں دلیل چل رہی ہے طرفین کی اور کیا دلیل ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِ يُفِي بَابِ النِّكَاحِ اس لئے کیونکہ مہرِ مِسَل یہی موجبِ اصلی ہے باب النِّكَاح میں یعنی اصل میں مہرِ مِسَل آیا کرتا ہے نکاح میں نکاح میں اصل کیا آتا ہے مہرِ مِسَل آتا ہے لہذا جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے تو وہاں مہرِ مِسَل نے آنا ہے لیکن یہ میاں بیوی آپس میں کوئی اور مسمع ذکر کر دیتے ہیں تو چونکہ یہ آپس میں راضی ہو گئے مسمع پر اس مجبوری کی وجہ سے مسمع آ گیا ورنہ اصل میں یہاں کس نے آنا تھا مہرِ مِسَل نے تو طرفین فرماتے ہیں نکاح میں موجبِ اصلی مہرِ مِسَل ہے اسی نے آنا ہوتا ہے لیکن جب مسمع ذکر کر دیا جائے تو پھر مجبوری کی وجہ سے مسمع آ جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی دونوں اس پر خود راضی ہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی لیکن یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ دو چار صفحات قبل ایک مسئلہ گزرا تھا ذرا آپ نکالیں بھئی وہ جگہ کہ مطن تھا دو چار صفحات قبل مل گئی بھئی عبارت یہ مطن ہے بھئی مطن اس مطن کے اندر تفصیل بیان ہوئی تھی کہ صاحبین کے نزدیک نکاح میں مسمع اصل ہے اور امام صاحب کے نزدیک مہرِ مِسَل جو ہے وہ اصل ہے تو معلومہ صاحبین کے نزدیک اصل کیا ہے مسمع اور صاحبین میں امام محمد بھی آگئے معلومہ امام محمد کے نزدیک بھی اصل کیا ہے مسمع اصل ہے مہرِ مِسَل اصل نہیں لیکن یہاں دلیل ذکر کر رہے ہیں دلیل کس کی ہے طرفین کی امام صاحب کی بھی اور امام محمد رحملہ کی بھی اور دلیل صاحبِ ہدایہ کیا ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِّكَاحِي اس لیے کیونکہ مہرِ مِسَل جو ہے یہ موجبِ اصلی ہے بابِ نِّكَاح میں تو یہاں اشکال ہوتا ہے پیچھے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک مُسَمَّا اصل ہے اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک مہرِ مِسَل اصل ہے بعض سمجھ میں آگئے تو بعض محشی حضرات نے یہاں ذکر کیا کہ یہ صاحبِ ہدایہ سے یہاں سہو ہوا ہے سہو ہوا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صاحبِ بِنَایہ وغیرہ جو ہیں جو ہدایہ کی عظیم شرح ہے بِنَایہ اور شارحین انہوں نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا تو صاحبِ بِنَایہ وغیرہ نے اس اعتراض کو اور اس اشکال کو ذکر نہیں کیا تو بہرحال یہاں ظاہری طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِّكَاحِ تلیل چل رہی ہے طرفین کی وہ فرماتے ہیں کہ دعووں کے اندر اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے ظاہرِ حال جس کی تائید کر رہا ہو اور یہاں ظاہرِ حال جو ہے اس کی تائید کرے گا جس کی مہرِ مثل تائید کرے گا لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُ فِي بَابِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ مہرِ مثل یہی موجبِ اصلی ہے نکاح میں وَصَارَكَ السَّبَّاغِ مَعَرَبِّ سَوْبِ اِذَخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِي کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ رنگ ریز جو ہے وہ کپڑے کے مالک کے ساتھ جب دونوں کا اختلاف ہو جائیں فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ اُجْرَتْكِ مِقْدَارِ مِن بھئی ایک ہوتا ہے رنگ ساز اور ایک ہے رنگ ریز رنگ ساز وہ ہے جو رنگ بناتا ہے اور رنگ ریز وہ ہے جو کپڑے وغیرہ پر رنگ چڑھاتا ہے کپڑے کو رنگ دیتا ہے تو اس کو سباہ کہتے ہیں رنگ ریز کہتے ہیں تو اس کی بات چل رہی ہے صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے اس کا ایک رنگ ریز سے عقد ہوا کہ ایک کپڑے کو رنگ دینا ہے بعد میں دونوں کا اختلاف ہو گیا وہ کپڑے کا مالک کہتا ہے کہ اجرت دو درہم تیہ ہوئی تھی اور رنگ ریز کہتا ہے نہیں اجرت چار درہم تیہ ہوئی تھی تو طرفین فرماتے ہیں دیکھو جب کپڑے کے مالک کا اختلاف آجائے رنگ ریز کے ساتھ تو اس صورت میں جو رنگ کی قیمت ہوتی ہے اس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے رنگ کی قیمت کیسے نکالیں گے کہتے ہیں اس کپڑے کی قیمت پہلے بغیر رنگ کے لگائی جائے گی اور پھر رنگ کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی مثلاً بغیر رنگ کے اس کپڑے کی قیمت دس درہم تھی اور رنگ کے ساتھ اس کپڑے کی قیمت پندرہ درہم ہو گئی ہے تو آپ معلوم ہوا دس درہم تو کپڑے کی قیمت تھی معلوم ہے یہ جو پانچ درہم زائد اس قیمت بڑھ گئے یہ رنگ کی قیمت ہے تو اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے اور یہ رنگ کی جو قیمت ہے یہ تو رنگ ریز کی تائید کر رہی ہے رنگ ریز چار درہم کا مطالبہ کر رہا ہے اور رنگ کی قیمت بھی کتنی ہے چار سے بھی زیادہ ہے بھئی تو لہذا اس صورت میں دیکھو اس رنگ کی قیمت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے اور اگر یہ رنگ کی قیمت کام ہوئی یعنی کپڑے کا مالک جو دو درہم اجرت بیان کر رہا ہے تو اس رنگ کی قیمت بھی دو درہم یا اس سے کم بنتی ہے مثلاً ویسے کپڑا دس درہم کا ہے لیکن رنگ کے ساتھ اس کی قیمت گیارہ یا بارہ درہم بن رہی ہے تو اس صورت میں یہ رنگ کی قیمت کس کی تائید کر رہی ہے کپڑے کے مالک کی لہذا اس کا قول معتبر ہوگا دیکھا یہاں رنگ کی جو قیمت ہے اس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا تو یہاں پر بھی خاون اور بیوی کے درمیان مہر کی مقدار میں اختلاف آیا ہے تو مہرِ مثل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا تو کہتے ہیں دیکھئے پھر ترجمہ ذرا دوبارہ سارا دیکھ لیں کہ دعووں کے اندر وہ قول جو معتبر ہوتا ہے وہ اس شخص کا قول ہوتا ہے جس کے لئے ظاہر گواہی دے رہا ہو اور ظاہر تو اسی کے لئے گواہی دے رہا ہے جس کے لئے مہرِ مثل گواہی دے رہا ہے لئنہو ہوا الموجب الاصلی فی باب النکاحی اس لئے کیونکہ مہرِ مثل یہی موجب اصلی ہے نکاح کے باب میں وصارا کا سباغ معرب صوبی اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ رنگ ریز و ہور کپڑے کے مالک کے ساتھ اِذَخ تَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْعَجْرِ جب ان دونوں کا اختلاف آجائے اجرت کی مقدار میں يُحَكَّمُ فِيهِ قِيمَةُ السِّبْغِ تو فیصل بنایا جائے گا اس کے اندر رنگ کی قیمت کو اس کے اندر حکم اور سالس کس کو بنایا جائے گا فیصلہ کرنے والا کس کو بنایا جائے گا رنگ کی قیمت کو فیصل بنایا جائے گا بھئی تو وہ رنگ کی قیمت جس کی تائید کر رہی ہو اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ بھئی سُمَّ زَكَرَهَا هُنَا دیکھئے بھئی اوپر ذرا متن میں آئیے وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اور اگر خاون نے اس عورت کو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دی دی فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَحْرِ تو پھر خاون کا قول معتبر ہے نصفِ محر میں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو اوپر متن میں آیا کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق دی تو خاون کا قول معتبر ہے یہ مسئلہ ذکر ہے جامع صغیر میں اور اصل یعنی مبسوط میں یہ دونوں امام محمد رحم اللہ کی کتابیں ہیں جامع صغیر اور اصل میں یہ مسئلہ اسی طرح ذکر ہے کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق دی تو خاون کا قول معتبر ہے جبکہ جامع قبیر کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ متعا کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا بھئی آپ نے پڑا تھا اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتا ہے باقاعدہ تو اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر دینا پڑے گا اور اگر صحبت کے بعد طلاق دی تو پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر ہی نہیں کیا تو وہاں مہریں مثل آ جاتا ہے لیکن یہ مہریں مثل صحبت سے پکا ہوگا اگر صحبت سے پہلے خامن نے طلاق دی تو پھر وہاں متعا دینا پڑے گا یعنی تین کپڑے دینے پڑیں گے توجہ ہے تو یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جامع صغیر اور مبسوط کے اندر تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر صحبت سے پہلے خامن نے طلاق دے دی تو خامن کا قول معتبر ہے اور جبکہ جامع قبیر کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ متعا کو فیصل بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا تو دونوں قولوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے جامع صغیر اور مبسوط سے پتا چلا خاون کا قول معتبر ہے اور جامع قبیر سے کیا پتا چلا کہ متعا کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا تو دونوں قولوں میں کیا آیا تعاروس آیا متعا کے ذریعے فیصلہ کریں گے معلومہ متعا جس کی تائید کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہوگا تو دونوں قولوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے تو صاحبِ ہدایہ اس تعارض کو بھی ذکر کریں گے اور پھر آگے اس کا جواب بھی دیں گے کہتے ہیں سُمَّ ذَكَرَا هُنَا پھر امام محمد رحم اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اَنَّ بَعْدَ تَلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ کہ صحبت سے پہلے تلاق کے بعد الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِسْفِ الْمَحْرِ وہ قول جو معتبر ہے وہ اس خاوند کا قول ہے نِسْفِ مَحْرِ میں خاوند نے صحبت سے پہلے تلاق دی ہے تو نِسْفِ مَحْرِ دینا پڑے گا نا تو خاوند کا قول معتبر ہے کہ خاوند کا قول معتبر ہے نِسْفِ مَحْرِ میں وَهَذَا رِوَایَتُ الْجَامِعِ السَّغِیْرِ وَالْأَصْلِ اور یہ روایت ہے جامِ سغیر کی اور اصل یعنی مبسوت کی وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ اور امام محمد رحم اللہ نے جامِ قبیر میں ذکر فرمایا ہے کہ انہو يحکم متعتم اسلحہ کہ اس جیسی عورت کا جو متعہ ہوتا ہے اس کو فیصل بنایا جائے گا اس کو حکم بنایا جائے گا اس جیسی عورتوں کو جو متعہ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے وَهُوَ قِعَاسُ قَوْلِهِمَا اور یہی قیاس ہے طرفین کے قول کا بھی بہا ادھر دیکھئے طرفین نے کیا فرمایا تھا اوپر مسئلہ کیا بتلایا طرفین کے نزدیک مہرے مثل کے ذریعے فیصلہ کریں گے مہرے مثل جس کی تائید کر رہا ہوگا اس کا قول معتبر ہوگا طرفین کا قول یہی تقاضہ کرتا ہے کہ طلاق سے پہلے مہرے مثل کو آپ نے فیصل بنایا ہے تو طلاق کے بعد متعہ کو فیصل بنانا چاہیے توجہ ہے طلاق سے پہلے مہرے مثل کو آپ نے فیصل بنایا بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے ایک شخص اور ایک عورت نے نکاح کیا اور مہر کو ذکر نہیں کیا تو وہاں کیا آ جائے گا مہرے مثل آ جائے گا مہرے مثل تو دیکھو ابھی صرف نکاح ہوا ہے لیکن مہرے مثل آ گیا ہاں البتہ ابھی مہرے مثل پکا نہیں ہوا خاوند صحبت کر لے گا تو مہرے مثل پکا ہو جائے گا اور اگر خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعہ دینا پڑے گا توجہ ہے توجہ سے سمجھ لو ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دونوں نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا مہر کو ذکر ہی نہیں کیا تو وہاں کیا آ جائے گا مہرے مثل لیکن یہ مہرے مثل ابھی پکا نہیں خاوند نے اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعہ دینا پڑے گا تو معلوم ہوا نکاح کے بعد مہرے مثل آ چکا ہے لیکن ابھی وہ پکا نہیں صحبت خاوند کر لے گا تو یہ مہرے مثل پکا ہو جائے گا اور اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی تو متعہ دینا پڑے گا یعنی وہ تین کپڑے دینے پڑیں گے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تو وہ متعہ دو طلاق وہ جو تین کپڑے تھے کہ ایک بڑی چادر ہو اور ایک قمیز ہو اور دپٹہ ہو جیسے عربوں کا لباس ہوتا تھا وہ دینا پڑے گا اور ہمارے ہاں جو ہیں ایک پورا سوٹ دینا پڑے گا اور ایک بڑی چادر یعنی چار کپڑے شلوار قمیز دپٹہ اور ایک بڑی چادر دینی پڑے گی یہ متعہ بھئی توجہ ہے تو کیا صورت ہوئی نکاح کیا ہے مہر مقرر نہیں کیا تو نکاح کے بعد کیا آ گیا مہرے مثل اگرچہ پکا نہیں لیکن مہرے مثل آ تو چکا ہے تو دیکھو نکاح ہو چکا ہے اور مہرے مثل آ گیا ابھی صحبت نہیں کی صحبت سے پہلے ہی مہرے مثل آ چکا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہے صحبت کر لے گا تو یہ مہرے مثل پکا ہو جائے گا معلوم ہوا صحبت نہ بھی کی ہو پھر بھی مہرے مثل آ چکا ہے البتہ بھی پکا نہیں ہے اور اسی عورت کو اگر یہ صحبت سے پہلے پھر طلاق دے دیتا ہے تو دیکھو اب طلاق کے بعد متعا دینا پڑے گا اس عورت کو مہرمثل کی تنصیف نہیں ہوتی اس کو آدھا نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا طلاق سے پہلے مہرمثل ہے تو طلاق کے بعد کیا ہے متعا ہے یہی عورت جسے ابھی صحبت نہیں کی طلاق سے پہلے کیا صحبت بے شک نہیں کی لیکن مہرمثل تو آ چکا ہے بے شک ابھی پکا نہیں ہے لیکن ہے تو مہرمثل تو طلاق سے پہلے مہرمثل ہے اور طلاق کے بعد متعا ہے طرفین کے قول کا تقاضی یہ ہے کہ طلاق سے پہلے اگر آپ نے مہرمثل کو حکم بنایا تھا تو طلاق کے بعد اب متعا کو حکم بنانا چاہیے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَدَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ اور جامعِ کبیر کے اندر امام محمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے اَنَّهُ يُحَكَّمُ مُتْعَتُ مِسْلِحَا کہ اس جیسی عورت کا متعا جو ہے وہ اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا اس کو حکم بنایا جائے گا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا اور یہی طرفین کے قول کا قیاس بھی ہے لِأَنَّ الْمُتْعَتَمُ جَبَتٌ بَعْدَتْ تَلَاقِي اس لئے کیونکہ متعا جو ہے وہ نکاح کا مقتضا ہوتا ہے بعد تلاقی کس کے بعد تلاق کے بعد یعنی صحبت سے پہلے تلاق کے بعد متعا نکاح کا مقتضا ہوتا ہے کَمَهْرِ الْمِسْلِ قَبْلَهُ جیسے کہ مہرِ مِسْلِ تلاق سے پہلے بھئی دیکھو خامن نے نکاح کر لیا مہر ذکر نہیں کیا تو کیا آئے گا مہرِ مِسْل توجہ ہے لیکن یہ مہرِ مِسْل ابھی پکا نہیں ہے خامن صحبت کرے گا لیکن بہرحال چاہے پکا ہے یا پکا نہیں صرف ابھی نکاح ہوا ہے تلاق نہیں ہوئی تو اس نکاح کا مقتضا کیا ہے کیا آئے گا مہرِ مِسْلِ آئے گا ابھی تلاق نہیں ہوئی توجہ ہے پھر سنو ایک شخص ایک عورت میں نکاح ہو گیا مہرِ انہوں نے آپس میں ذکر نہیں کیا جب ذکر نہیں کیا تو کیا آئے گا مہرِ مِسْل تو دیکھو صحبت سے پہلے ہی مہرِ مِسْلِ آ چکا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہوا صحبت کر لے گا تو مہرِ مِسْلِ پکا ہو جائے گا اور صحبت سے پہلے تلاق دے دے گا تو متعا دینا پڑے گا تو یہی بیان کر رہے ہیں تو آپ نے تلاق سے پہلے جب مہرِ مِسْلِ کو فیصل بنایا ہے تو تلاق کے بعد اب آپ کو متعا کو فیصل بنانا چاہیے یہی طرفین کا قول تقاضہ کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُتْعَتَ مُجَبَتٌ بَعْدَ تَلَاقِ اس لئے کیونکہ متعا جو ہے وہ نکاح کا مقتضا ہے بَعْدَ تَلَاقِ تلاق کے بعد جب صحبت سے پہلے تلاق دے دی کا مہرِ المِسْلِ قَبْلَهُ جیسے کہ اس نکاح کا مقتضا مہرِ مِسْلِ ہے قَبْلَهُ تلاق سے پہلے یعنی چاہے صحبت نبی کی ہو تلاق سے پہلے پھر بھی کیا رہا ہے مہرِ مِسْلِ متعا تو تلاق کے بعد آئے گا تلاق سے پہلے تو مہرِ مِسْلِ ہی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں فَتْوحَقْ کَمُ تو لہٰذا اس متعا ہی کو حکم بنایا جائے گا کا ہوا جیسے کہ مہرِ مِسْلِ جو تھا اس کو حکم بنایا گیا تھا بات سمجھ میں آگئے پھر سن لو پھر سن لو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ امام محمد رحماللہ کی دو عبارتوں میں تعارض آ رہا ہے ایک عبارت انہوں نے جامع صغیر اور مبسوط میں ذکر کی اس سے پتا چلا کہ صحبت سے پہلے اگر خاون تلاق دے دے تو پھر خاون کا قول محتبر ہے اور جامع کبیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اگر صحبت سے پہلے خاون تلاق دے دے تو متعا کو حکم بنایا جائے گا متعا کی ذریعہ فیصلہ کیا جائے گا تو ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں خاون کا قول محتبر ہے دوسری جگہ کہہ رہے ہیں متعا کو فیصل بنایا جائے گا تو دونوں قولوں میں کیا رہا ہے تعارض بھئی اس کا آپ جواب دے رہے ہیں ووجہ توفیق بھئی توفیق بھئی وفقی وفق توفیق کا مانا ہے ایک قول کو دوسرے قول کے موافق بنانا بعض اوقات علماء کے اقوال میں علماء کے اقوال میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے تو پھر علماء ایسی صورت ذکر کرتے ہیں کہ جس سے وہ تعارض ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں توفیق بھئی توفیق بھئی یعنی دونوں قولوں کو ایک دوسرے کے موافق بنا دینا ایسی تقریر کرنا کہ دونوں قول ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں اسی کو تطبیق بھی کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی مانا ہے ایک قول کو دوسرے کے مطابق بنانا یا ایک قول کو دوسرے کے موافق بنانا اب صاحبِ ہدایہ ایسی تقریر کریں گے کہ دونوں قول ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں گے ادھر دیکھئے بھئی پہلے ہی اس کو سمجھ لیجئے بھئی دیکھو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اصل یعنی جو مبسوط ہے وہاں پر یہ جو مسئلہ ذکر کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے وہاں ہزار اور دو ہزار کا ذکر کیا ہے ہزار اور دو ہزار یعنی خامند اور بیوی کا اختلاف ہوا خامند کہہ رہا ہے مہر ایک ہزار درہم تھا اور بیوی کہہ رہی ہے دو ہزار درہم تھا جبکہ جامع کبیر کے اندر جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے وہ سو اور دس کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مثلا خامند کہہ رہا ہے مہار دس درہم تھا اور بیوی کہہ رہی ہے مہار سو درہم تھا تو اس وجہ سے چونکہ وہاں مقدار الگ الگ ذکر کی گئی ہے اس وجہ سے بظاہر قولوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کس طرح کہتے ہیں دیکھو مبسوط کے اندر اختلاف ہزار اور دو ہزار میں ذکر کیا تو خوابن کا قول ایک ہزار والا ہے تو صحبت سے پہلے طلاق دے گا تو کتنا آئے گا پانچ سو نصف مہار یعنی پانچ سو دینا پڑے گا اور متعہ تو پانچ سو درہم کا عمومن نہیں ہوتا متعہ تو سستہ سا ہوگا پندرہ بیس درہم کا ہوگا زیادہ سے زیادہ تو جب خوابن خود ہزار کا اقرار کر رہا ہے معلوم ہوا صحبت سے پہلے کتنا دینا پڑے گا پانچ سو یہ تو خود خوابن اقرار کر رہا ہے تو اس لیے وہاں پر متعہ کو فیصل اور حکم اور سالس بنانے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں بس خوابن کے قول ہی پر پانچ سو دے دو کیونکہ متعہ بے شک بھی اس درہم بن رہا ہے لیکن خود خوابن پانچ سو دینے پر راضی ہے یا نہیں اعتراف کر چکا ہے یا نہیں تو اس لیے وہاں کہا خوابن کا قول معتبر ہے متعہ کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پھر بھی اس صورت میں وہی پانچ سو ہی دینے پڑیں گے اور جبکہ جامعہ کبیر کے اندر سا اور دس میں مسئلہ ذکر کیا اور خوابن کا قول لیا جائے تو پھر پانچ درہم دینے پڑیں گے حالانکہ اس جیسی عورت کا متعہ بیس درہم کا ہوتا ہے اس کو جو تین کپڑے دینے ہیں وہ کتنے کے بنتے ہیں بیس درہم کے تو خوابن دس درہم مہر ذکر کر رہا ہے اور صحبت سے قبل نصف مہر آتا ہے تو گویا پانچ درہم وہ دینا چاہتا ہے اور عورت نے سو کا دعویٰ کیا ہے اور سو کا نصف پچاس ہے تو گویا عورت پچاس کا دعویٰ کر رہی ہے تو لہذا یہاں پر تو متعہ کو حکم بنانے کا فائدہ ہے کہ اب عورت کو بیس درہم دیے جائیں گے پانچ درہم نہیں دیے جائیں گے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر تو اختلاف سو اور دس میں ہے یہاں تو متعہ کو حکم بنانے کا فائدہ ہے لیکن مبسوط کے اندر تو اختلاف ہزار اور دو ہزار کا ہے وہاں تو متعہ کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے وہاں پر خاوند ہی کے قول کا اعتبار کیا اور یہاں پر متعق و حکم بنانے کا کہا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے دونوں قولوں میں تعارض نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ وجہ توفیقی اور دونوں اقوال میں توفیق اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ انہو وضع المسئلت فی الاصلی فی الالف والالفینی کہ امام محمد رحم اللہ نے مسئلے کو وضع فرمایا یعنی مسئلے کی صورت بنائی فی الاصلی یعنی مبسوط کے اندر فی الالف والالفینی ہزار اور دو ہزار میں وَالْمُتْعَةُ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي الْعَادَتِ اور متع جو ہے وہ اس مقدار کو نہیں پہنچتا عادتا بھئی فَلَا يُفِيدُ تَحْكِيمُهَا لہذا متع کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وَوَزَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي الْمِئَةِ وَالْعَشَرَتِ اور امام محمد رحم اللہ نے مسئلہ بنایا جامع کبیر کے اندر سو اور دس میں وَمُتْعَةُ مِسْلِحَا عِشُرُونَا اور اس جیسی عورت کا متع جو ہے وہ بیس درہم ہوتا ہے فَيُفِيدُ تَحْكِيمُهَا تو یہاں پر متع کو حکم بنانا فائدہ دے گا اس لئے یہاں پر متع کو حکم بنایا وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ السَّغِيرِ سَاكِتُنْ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر میں ساکِتُنْ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ وہ خاموش ہے مقدار کے ذکر سے یعنی امام محمد رحم اللہ نے مبسوط میں تو ہزار اور دو ہزار مقدار ذکر کی جامع کبیر کے اندر جو ہے سو اور دس مقدار ذکر کی لیکن جامع صغیر اس میں کوئی مقدار ذکر نہیں کی مسئلہ تو ذکر کیا لیکن مقدار ذکر نہیں کی لہذا جامع صغیر کو وہ جو مبسوط کے اندر ذکر ہے اسی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ مبسوط امام محمد رحم اللہ کی کتابوں میں اصل ہے بھئی تو چونکہ امام محمد رحم اللہ مبسوط کے اندر ایک مسئلہ ذکر فرما چکے تھے وہ مسئلہ ذکر ہو گیا متعین ہو گیا تو دوبارہ جب مسئلہ ذکر کیا جامع صغیر کے اندر تو اب وہ ساری تفصیل بیان کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا مقدار کو ذکر ہی نہیں کیا تو لہذا یہ جو جامع صغیر کے اندر عبارت ہے اس کو مبسوط پر ہی محمول کریں گے اور مبسوط کے اندر تو ہزار اور دو ہزار کا اختلاف تھا اور اس کے اندر تو خاون کا قول معتبر تھا اس لیے یہاں پر بھی ذکر فرما دیا کہ خاون کا قول معتبر ہے صحبت سے پہلے طلاق دینے کی صورت تو کہتے ہیں والمذکور فی الجامع صغیری اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے جامع صغیر کے اندر ساکتن عن ذکر المقداری وہ خاموش ہے مقدار ذکر کرنے سے فیحملو تو لہذا اس جامع صغیر میں جو ذکر ہے اس کو محمول کیا جائے گا علامہ والمذکور فی الاصلی وہ جو اصل یعنی مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے اسی پر اس کو محمول کریں گے وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا اور طرفین کے قول کی اشارہ یہ ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا جب مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا میں نے کہا تھا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے ایمہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی پوری تشریح نہیں کی تو اصحاب تخریج نے اس کی تشریح کی پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ مہرِ مثل کو فیصل بنائیں گے اگر اس نے عورت کی تائید کی تو عورت کا قول معتبر اور اگر مہرِ مثل نے خاون کی تائید کی تو خاون کا قول معتبر اور دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک منکر بھی ہے لہذا اگر دونوں میں سے جو بھی بیانہ لے آئے گا تو اس کا بیانہ قبول کیا جائے گا اور اگر دونوں بیانہ لے آئے تو پھر اس کا بیانہ قبول کیا جائے گا جو ظاہرِ حال کے خلاف ہوگا میں نے ساری تفصیل بیان کی تھی وہی تفصیل اب یہ صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں یہ اصحابِ تخریج اس مسئلے کی تخریج کر رہے ہیں کہتے ہیں وَشَرْحُ قَوْلِهِمَا اور طرفین کے قول کی شرع یہ ہے فِي مَا اِذَا اختلفَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ اس صورت میں جب میاں بیوی نے اختلاف کیا ہے نکاح موجود ہونے کی حالت میں نکاح موجود جب مسئلہ شروع ہوا تھا میں نے بتایا تھا یہ نکاح کی موجودگی میں اختلاف کر رہے ہیں لیکن صحبت کے بعد اگر طلاق دے گا تب بھی یہی حکم ہے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں تب بھی مسئلہ اسی طرح ہے تو اسی لیے وہ ایک صورت ذکر کر رہے ہیں باقی تین کا بھی وہی حکم ہے میں نے بتلا دیا بھئی تو کہتے ہیں وَشَرْحُ قَوْلِهِ مَا فِي مَا اِذَ اَخْتَلَفَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ اور طرفین کے قول کی شرع اس صورت میں جب میاں بیوی آپس میں اختلاف کریں نکاح قائم ہونے کی حالت میں اَنَّ زَوْجَ اِذَتْ دَعَ الْأَلْفَ کہ جب خوابند ایک ہزار کا دعویٰ کرے وَالْمَرْأَتَ الْأَلْفَيْنِ اور عورت دو ہزار کا دعویٰ کرے فَإِنْ كَانَ مَحْرُ مِسْلِحَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ اگر اس عورت کا محرِ مثل ہزار یا ہزار سے کم ہے دیکھو محرِ مثل کو فیصل بنا رہے ہیں اس کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَحْرُ مِسْلِحَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ اگر اس عورت کا محرِ مثل ہزار یا ہزار سے کم ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو اس صورت میں وہ قول جو معتبر ہے وہ خاوند کا قول ہے وَإِن كَانَ أَلْفَيْنِ اَوْ أَكْسَرَ اور اگر عورت کا محرم مثل دو ہزار یا زیادہ ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا تو عورت کا قول معتبر ہے وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْحَيْنِ تُقْبَلُ اور ان دونوں میں سے جس نے بھی بینا قائم کر دی فِي الْوَجْحَيْنِ دونوں صورتوں میں یعنی چاہے محرم مثل مرد کی تائید کر رہا ہو چاہے محرم مثل عورت کی تائید کر رہا ہو دونوں صورتوں میں جو بھی بینا پیش کر دے اس کا بینا قبول کر لیا جائے گا تو کہتے ہیں وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْحَيْنِ تُقْبَلُ اور ان دونوں میں سے جس نے بھی بینا قائم کر دیا دونوں صورتوں میں چاہے محرم مثل خاوند کی تائید کر رہا ہو یا بیوی کی تو قبلت جو بھی بینا پیش کرتا ہے وہ بینا قبول کر لیا جائے گا وَإِنْ أَقَامَا اور اگر دونوں نے قائم کر دیا الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةَ بَيِّنَةَ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ اور اگر دونوں نے بینا قائم کر دیا فِي الْوَجْحِ الْاوَلِ پہلی صورت میں پہلی صورت کونسی جب محرم مثل خاوند کی تائید کر رہا ہے بھئے دیکھئے نا یہ پچھلی سطر میں ذکر ہوا ہے فَإِنْ كَانَ مَحْرُ مِثْلِهَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ یہ پہلی صورت ہے محرم مثل کس کی تائید کر رہا ہے خاوند کے قول کی خاوند نے بھی ہزار کہا ہے اور محرم مثل بھی کتنا ہے ہزارے ہزار سے کام ہے تو محرم مثل خاوند کی تائید کر رہا ہے اور اگر وَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْسَرَ اور اگر محرم مثل دو ہزاریا زیادہ ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُهَ تو عورت کا قول معتبر ہے یہ دوسری صورت آگئی تو وجہ اول سے پہلی صورت مراد ہے جب محرم مثل خاوند کے قول کی تائید کر رہا ہو اور آگے وجہ ثانی ذکر کریں گے وجہ ثانی سے کیا مراد ہے جب محرم مثل عورت کے قول کی تائید کر رہا ہو بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو دونوں وجہیں ہیں یہ پچھلی سطر میں ہی ذکر ہیں بھئی دو صورتیں ہیں نا پہلی صورت یہ ہے کہ محرم مثل خاوند کی تائید کر رہا ہے اور دوسری صورت کیا ہے محرم مثل بیوی کی تائید کر رہا ہے توجہ ہے اور جس کی تائید محرم مثل کر رہا ہو اس کا قول معتبر ہے کیونکہ ظاہرحال اس کی تائید کر رہا ہے توجہ ہے اور بھئی نا کس کا قبول کیا جاتا ہے جس کا قول خلاف ظاہر ہو تو پہلی صورت میں پہلی صورت بھئی خوابند ایک ہزار کا مدعی ہے اور عورت کا مہرے مثل بھی ایک ہزار یا ایک ہزار سے کم ہے تو ظاہر حال کس کی تائید کر رہا ہے خوابند کی لہذا اس صورت میں عورت کے بیانہ قبول کریں گے گواہ دونوں لے آئے عورت بھی گواہ لے آئی مرد بھی گواہ لے آئی اب کس کے گواہ قبول کریں تو آپ کو بتلا رہے ہیں جس کے گواہ ظاہر حال کے خلاف ہوں گے اس کے گواہوں کو قبول کریں گے یہ یوں کہیں جس کے گواہ اس بات کر رہے ہوں گے اس کے گواہ قبول کیے جائیں گے کیونکہ ایک ہے اس بات اور ایک ہے نفی اس بات کے لیے گواہ چاہیے اور نفی کے لیے قسم چاہیے تو جس کے گواہ سے اس بات ہو رہا ہو اس کے گواہ قبول کیے جائیں گے لہذا لہذا اب خامد نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے ایک ہزار اور مہرمیسل بھی خامد کی تائید کر رہا ہے اور عورت تو دو ہزار کا دعویٰ کر رہی ہے تو عورت کا قول خلاف ظاہر ہے یعنی عورت کا قول زیادتی کو ثابت کر رہا ہے تو لہذا عورت کی بینا کو قبول کیا جائے عورت مصبت زیادت ہے اور خامد منکر زیادت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ عَقَامَ الْبَيِّنَةَ اور اگر دونوں نے بینا قائم کر دی فِي الْوَجْحِ الْاوَلِ پہلی صورت میں جب ظاہرِ حال خاون کی تائید کر رہا ہے تو تُقْبَلُوا بَيِّنَةُهَا تو عورت کی بینا قبول کی جائے گی کیونکہ وہ خلاف ظاہر ہے لِأَنْ نَحَا تُسْبِتُ الزِّعَادَتَ اس لیے کیونکہ عورت کی بینا زیادتی کو ثابت کر رہی ہے اور اس بات کے لیے بھی کیا چاہیے بینا چاہیے ہوتی ہے عورت کی تائید کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَفِلْوَجْحِ ثَانِ دوسری صورت میں بینا تو ہو خاون کی بینا قبول کی جائے گی لِأَنْ نَحَا تُسْبِتُ الْحَتَّ حَت کا معنی ہے کمی حَت ان کا کیا معنی ہے کمی لِأَنْ نَحَا تُسْبِتُ الْحَتَّ اس لیے کیونکہ خاون کی جو بینا ہے وہ کمی کو ثابت کر رہی ہے بھئی مہرِ مثل تو عورت کی تائید کر رہا ہے عورت نے دو ہزار کا دعویٰ کیا ہے اور مہرِ مثل بھی دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہے تو ظاہرِ حال عورت کی تائید کر رہا ہے اور خاون کیا کہتے ہیں نئی ہزار ہے تو خاون کا دعویٰ خلافِ ظاہر ہوا اور جب یہ خلافِ ظاہر ہے تو خاون کا بینا قبول کیا جائے گا اور نیس خاون کا بینا اس بات کر رہا ہے کہ عورت نے میرے لئے مہر میں کمی کر دی ہے اور عورت اس کا انگار کر رہی ہے توجہ ہے تو یہ معنی ہے تو کہتے ہیں اور دوسری صورت کے اندر یعنی جب مہرمثل عورت کی تائید کر رہا ہے تو بیناتو خواند کی بینا قبول کی جائے گی اس لئے کیونکہ خواند کی جو بینا ہے وہ کمی کو ثابت کر رہی ہے اچھا بھئی اگر مہرمثل دونوں کے درمیان ہوا نہ مہرمثل ہزار ہے نہ دو ہزار بلکہ پندرہ سو ہے دونوں کے درمیان ہے دونوں کے بیچ میں ہے پھر کیا کرے پندرہ سو سے پندرہ سو ہی نہیں مراد بس دونوں کے بیچ میں ہے بات سمجھ میں آگئے تو مہرمثل دونوں کے بیچ میں ہے پھر کیا کریں گے تو پھر یاد رکھو ہمارے اصحاب تخریج آپس میں اختلاف کرتے ہیں باقی صورت میں تو اتفاق لیکن یہاں آکر اختلاف کرتے ہیں ابو بکر جساس رازی جو ہیں بہت بڑے فقہ گزرے ہیں بھئی ان کی پیدائش ہوئی ہے تین سو پانچ ہجری میں اور وفات ہوئی ہے تین سو ستر ہجری میں پیدائش کب تین سو پانچ ہجری میں اور وفات ہوئی ہے تین سو ستر ہجری میں یہ بہت بڑے فقہ گزرے ہیں احناف کے یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دونوں کو قسم دی جائے گی خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں قسم اٹھائیں گے تاکہ ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک قسم سے انکار کر دے تو وہیں پر مسمع کا پتا چل جائے گا خاوند انکار کرے گا معلومہ بیوی نے جو ذکر کیا ہے وہ ثابت ہو گیا یا بیوی انکار کرے گی تو جو خاوند نے ذکر کیا معلومہ وہ ثابت ہو گیا تو دونوں کو قسم کھلائی جائے گی اور پھر اگر دونوں نے قسم کھا لی تو پھر اس صورت کے اندر وہ پندرہ سو ہی واجب کر دیے جائیں گے اسی پر فیصلہ کر دیا جائے گا وہ جو مہرم مثل ہے وہ جو دونوں کے بیچ میں ہے اسی پر کیا کر دیں گے فیصلہ یہ کون فرماتے ہیں ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ جبکہ ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام کرخی بھئی امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے فقیح گزرے ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے دو سو ساٹھ ہجری میں اور وفات ہوئی ہے تین سو چالیس ہجری میں تین سو چالیس ابو بکر جساس رازی کی وفات ہوئی ہے تین سو ستر میں اور ان کی وفات ہوئی ہے تین سو چالیس میں دو سو ساٹھ ہجری ان کی پیدائش ہے تو امام کرخی رحمہ اللہ جو استاد ہیں ابو بکر جساس رازی کے وہ فرماتے ہیں تینوں صورتوں میں دونوں کو قسم دیں گے ابو بکر جساس راضی تو فرماتے ہیں صرف ایک صورت میں دونوں کو قسم دیں گے بتلایا تھا کہ اگر مہرِ مثل خاوند کی تائید کر رہا ہے تو خاوند کا قول معتبر ہے اس کو قسم دے دیں گے اگر مہرِ مثل عورت کی تائید کر رہا ہے تو عورت کو قسم دے دیں گے بس اور اگر دونوں کے بیچ میں ہے تو پھر دونوں کو قسم دے دیں گے تو اس صورت میں ابو بکر جساس راضی رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قسم دیں گے جب مہرمثل دونوں مقداروں کے بیچ میں ہو جبکہ ان کے استاد ابو الحسن کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں دونوں کو قسم دیں گے یعنی چاہے مہرمثل خاوند کی تائید کرے چاہے مہرمثل عورت کی تائید کرے چاہے مہرمثل دونوں کے بیچ میں ہو ہر صورت میں دونوں قسمیں کھائیں گے وہ فرماتے ہیں تاکہ جو بھی صورت ہو جب دونوں کو قسم دی جائے گی تو ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے جب انکار کر دے گا تو مسمع کا پتہ چل جائے گا اور جب مسمع کا پتہ چل جائے گا تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا تو وہ تینوں صورتوں میں تحالف کی بات کرتے ہیں کہ دونوں کو قسم دی جائے گی اور پھر اگر یہ دونوں پھر قسم کھا لیتے ہیں پھر مہرمثل کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا اصحاب تخریج میں یہاں اختلاف ہے ابو بکر جساس رازی کے مطابق تحالف صرف ایک صورت میں ہے جب مہرمثل دونوں مقداروں کے درمیان ہو اور امام کرخی کے نزدیک تینوں صورتوں میں تحالف ہوگا چاہے مہرمثل عورت کی تائید کرے چاہے مرد کی تائید کرے یا دونوں کی مقداروں کے درمیان ہو بھئی تو کہتے ہیں وَإِن کَانَ مَحْرُمِسْ لِحَا اور اگر اس عورت کا مہرمثل جو ہے پندرہ سو ہے تحالفا تو پھر دونوں قسم کھائیں گے وَإِذَا حَلَفَا اور جب یہ دونوں قسم اٹھا لیں گے یہ جبو اَلْفُون وَخَمْسُ مِئَتِن تو پندرہ سو جو ہے درہم واجب ہو جائیں گے حَادَ تَخْرِيجُ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ ابو بکر رازی رحمہ اللہ کی تخریج ہے وَقَالَ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَّهِ يَتَحَالَفَانِ فِي الْفُصُولِ السَّلَاستِ کہ دونوں قسم اٹھائیں گے تینوں فصلوں میں تینوں صورتوں میں یعنی چاہے مہرِ مثل عورت کی تائید کرے چاہے مرد کی تائید کرے چاہے دونوں کے درمیان ہوت تینوں فصلوں میں دونوں قسم اٹھائیں گے سُمَّ يُحَقَّمُ مَحْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ زَالِكَ پھر اس کے بعد مہرِ مثل کو حکم اور فیصل بنایا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں سُمَّ يُحَقَّمُ مَحْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ زَالِكَ تو پھر اس تحالف کے بعد مہرِ مثل کو حکم بنایا جائے گا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بِحَادَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ